ہرے یار آج جا کر مجھے پتہ چلا یہ سین چینل چوب کو خراب کرنے میں جو ہاتھ ہے نا وہ راج جو اور جگو کا ہی ہے سین چینل چوب راج جو اور جگو کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں گے کہاں پر صبح سے نظر نہیں آ رہے اوکے گائز یہ دونوں تو نیچے ہیں پر دیکھنا پڑے گا یہ کر کیا رہے ہیں ایسے یہ دونوں چوب تو کبھی کھڑے نہیں ہوتے مجھے سننا پڑے گا چوب جلدی سے ہمیں جانا پڑے گا ورنہ فریکلنگ بیان نے ہمیں دیکھ لیا نا وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے اور انہیں آج پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اوہ یہ سوٹ تو ہم فریکلنگ بیان سے چھپا کر رکھیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو وہ یہ سوٹ بھی ہم سے لے لیں گے ایسے چوب تو ہمیں جانا پڑے گا فریکلنگ بیان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جلدی کر چوب اچھا تو یہ بات ہے یہ پتہ نہیں آپ کونسا سوٹ بائی کرنے والے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو سوٹ بھی یہ لے کر آتے ہیں میں ہم اسے پین کرنا باقی سوٹ بائی کر لیتا ہوں ویسے گائز ان کا پیچھا مجھے کرنا پڑے گا یہ دونوں تو جائے رہے ہیں ان لوگوں نے مجھے نہیں بتایا تاکہ جتنے بھی یہ باقی سوٹ ہے نا یہ خود بائی کریں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سوٹ کہاں پر بکر ہے لیکن ان کا پیچھا کرنا پڑے گا اور فائنلی یہ سوٹ میں ہی بائی کروں گا ارے گائز جلدی سے جانا پڑے گا یہ لوگ تو میری گاڑی لے کر نکل چکے ہیں ارے سین چینل چوہ کو یہ نہیں پتا کہ میں بھی ان کے پیچھے آنے والا ہوں گائز ابھی کافی زیادہ مزہ آئے گا جب ان لوگوں کے سامنے میں اچانک سے آ جاؤں گا مجھے اپنی بائی کو پیچھے ہی رکھنا ہے کہی پر یہ دونوں دیکھ ہی نہ لے مجھے ویسے تو سین چینل کافی سپیڈ سے گاڑی کو لے کر جا رہا ہے یہ تو سائیمن کی شاپ پر جا رہے ہیں پریمیم ڈیلک شاپ پر مجھے لگتا ہے وہی پر ہی سوٹ بکنے والے ہیں یا کوئی سوٹ بک رہا ہوگا مجھے یہی پر اپنی بائی کو روکنا پڑے گا اور یار جو میں سوچ رہا تھا وہی ہوا ان دونوں کو بھی راجو اور جگو نے بلایا یہاں پر مجھے لگتا ہے اب انہیں سپرائز دے ہی دینا چاہیے کہ میں بھی ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ چکا ہوں سین چینل چوب راجو اور جگو تم لوگ کیا سازش بنا رہے ہو اور کیا پلان مجھے پتا چال چکا ہے سارے کا سارا فریکلن بھئیہ آپ کیسے پہنچ گے فریکلن بھئیہ کو کس نے بتایا لگتا ہے چوب تو نہیں بتایا ہوگا سین چینل میں نے نہیں بتایا میں تو تیرے ساتھ دیتا نا میں نے کیسے بتایا فریکلن بھئیہ کو مجھے لگتا ہے ان دونوں نے بتایا ہوگا راجو یا جگو نے اللہ میں نے نہیں بتایا فریکلن بھئیہ کو میں تو خود راجو کے تا تھا ہم نے تو تم دونوں تو تال کی تھی تم لوگوں کو بلایا تھا ہم نے میری بھی فیکنن بھائیہ کو نہیں بھوایا شاید تم لوگوں کو بتا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہوں اور اس کی سزا تو تم لوگوں کو ملے گی اب یہ سوٹ میں بھائی کروں گا تم لوگوں نے مجھ سے بات چپانے کی کوشش کی ہے اب یہ سوٹ مجھے دیکھنا پڑے گا کون سا ہے اوکے گائز یہ دیکھ سکتے ہو مجھے تو لگ رہی ہے انٹی وینم کا سوٹ ہے یہ سوٹ تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا باقی سوٹ سے اور سیمیون سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ سوٹ کتنے کا ہے سیمیون یہ سوٹ کتنے کا ہے یہ سوٹ میں بھائی کرنا چاہتا ہوں آج کی اوفر کافی زیادہ اچھی ہے تمہارے لیے انٹی وینم کا یہ سوٹ تمہیں ایک ڈالر میں مل سکتا ہے اور اس سوٹ کو لینے کے بعد تم باقی انٹی وینم کے سوٹ بھی آن لائن سٹور سے پرچیز کر سکتے ہو جو کہ انٹی وینم کا آن لائن سٹور ہے یہ اوفر آج کے لیے ہے تو جلدی سے اس سوٹ کو بھائی کر لو کیوں تم اس سوٹ کو خریدنے والے پہلے کسٹمر ہو ارے کیا گائز یہ ایک ڈالر کا سوٹ ہے تو بھیر پاس تو ایک ڈالر ہے تو جلدی سے لگتا ہے اس سوٹ کو بھائی کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم لوگ انٹی وینم کے باقی سوٹ بھی بھائی کریں گے تو ٹھیک ہے سیمیون یہ لو ایک ڈالر آج سے یہ سوٹ میرا ہوا بہت اچھے فریکلین تم نے یہ سوٹ بھائی کر لیا ہے آج سے یہ سوٹ تمہارا ہوا جلدی سے لگتا ہے ہمیں یہ سوٹ پہن لینا چاہیے تو آپ لوگی ریڈیو میرے ساتھ وارن ٹو تری اینڈ گو جلدی سے لگتا ہے انٹی وینم کا یہ سوٹ تو کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور مجھے لگتا ہے آپ سے انچانچے آور راج و جگو کو بتانا پڑے گا کہ یہ سوٹ اب میرا ہوا جیسے میں نے باقی سوپر ہیرو کے سوٹ بھائی کیے ہیں اس طرح انٹی وینم کے بھی سوٹ میں بھائی کروں گا ٹھیک ہے سیمیون اب مجھے جانا پڑے گا کیونکہ مجھے انٹی وینم کے باقی سوٹ کے کولیکشن بھی جمع کرنے ہیں والدہ بیسٹ فریکلین تم اب جا سکتے ہو ایک بات کا دیان رکھنا انٹی وینم کا سب سے بڑا دشمن وینم ہے تمہیں انٹی وینم کے باقی ایکسپینسی سوٹ بھائی کرنے ہوں گے کیونکہ ان سوٹ کے اندر تمہیں پاورز ملے گی اوکے ہار گائز اب مجھے جانا پڑے گا باقی ایکسپینسی سوٹ بھی بھائی کرنے ہیں سینچ اینچو اور راج و جگو تم لوگوں کو کہا تھا نا تم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کر دیا مجھے نہ بتا کر فریکلین بھیا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ یہ سوٹ تو ہم نے بھائی کرنا تھا اور آپ نے بھائی کر لیا گائز مجھے لگتا ہے یہ سوٹ بھائی کرنے کے بعد ان لوگوں کو ان کی سزامی لچ سکی ہے اب یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے باقی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اور سوٹ بھی بھائی کرنے پڑیں گے کیونکہ سیمیون نے کہا ہے کہ انٹی وینم کا دشمن ہے وینم گائز اگر وینم نے مجھ پر اٹیک کیا تو اس سوٹ کے اندر بلکل کوئی پاورز نہیں ہے گائز مجھے جانا پڑے گا کوئی نہ کوئی جگار تو لگانا ہی پڑے گا تاکہ ہم لوگ پیسے جمع کر سکے اور نیکس سوٹ بھائی کر سکے گائز میں اپنی بائی کو بھگا کر اس سائٹ پر تو لات چکا ہوں یہ میں سامنے کیا دیکھ رہا ہوں اور یار یہ کس کی گاڑی ہے اس گاڑی کے پیچھے تو کافی زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہیں مجھے اس گاڑی کا پیچھا کرنا پڑے گا گائز اگر یہ سارے پیسے ہم لوگوں کو مل جائیں تو ہم لوگ انٹی وینم کا نیکس سوٹ بھائی کر سکتے ہیں اب اس گاڑی کا کسی طرح کر کے پیچھا کرنا پڑے گا اور موقع ملتے ہی ہم لوگ یہ سارے پیسے اٹھا لیں گے اس گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے تو ہم لوگ اس کے گھر کی طرف پہنچ چکے ہیں یہ گاڑی تو گھر کے اندر چلے گی مجھے لگتا ہے یہی صحیح موقع ہے ہم لوگوں کو پیسے اٹھا لینے چاہیے لیکن مجھے چھپ کر دیکھنا تو پڑے گا یہ پیسے کون لے کر آیا ہے یہ کیا گائز یہ تو وینم ہے یعنی کہ ہم لوگ وینم کے گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں اب بھی مزا آئے گا نا یہی تو ٹویسٹ ہے گائز ہم لوگ اس کے سارے پیسے اٹھا لیں گے ویسے بھی وینم ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اگر اس سے بتا لینا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا وینم تو اس سیٹ سے جا رہا ہے گائز یہی موقع ہے ہمارے پاس جلدی سے مجھے جام کر کے نے اس کے گھر کے اندر انٹری مارنی پڑے گی تو فائنلی اس کے گھر کے اندر پہنچ چکے ہیں وینم بھی جا چکا ہے یہی موقع ہے ہم لوگ جلدی سے یہ پیسے کولیکٹ کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے ٹیم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں نے یہ سارے پیسے کولیکٹ کر لی ہیں ایک منٹ ہمارے اکاؤنٹ میں تو ایک لاکھ ڈالر آ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم لوگ انٹی وینم کا نیکس سوٹ بائی کر سکتے ہیں وینم بھی اس سیٹ پر جا چکا ہے مجھے جلدی سے اس کے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا ہو گائز ابھی وزائے گا نا جب وینم آ کر دیکھے گا تو اس کے پیسے اس کی گاڑی کے اندر ہوں گے ہی نہیں اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کے اندر سے اس کے پیسے چوری ہو گئے تو مجھے لگتا ہے میں کافی زیادہ سیو اینس کی اور جگہ پر پہنچ چکا ہوں جلدی سے انٹی وینم کا آن لائن سوٹ سٹور اوپن کر لینا چاہیے یہ میں نے کیا انٹی وینم کا آن لائن سوٹ سٹور اوپن یہ رہا ایک لاکھ ڈالر کا سوٹ کیا کلک اینڈ بائی فائللی یہ سوٹ بھی ہم لوگوں نے بائی کر لیا ہے لیکن کہانی ابھی یہی پر ختم نہیں ہوئی ہمیں اور بھی زیادہ پیزے گٹھے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم لوگ انٹی وینم کے نیکس ایکسپینسیر سوٹ بائی کر سکے اب گائز مجھے چیک کرنے پڑیں گی اس سوٹ کے اندر پاورز اوکے گائز ہم لوگ تو فلائی کر پا رہے ہیں اس کے اندر ریل انٹی وینم کی پاورز ہیں اب ہانے والا ہے کافی زیادہ مزہ اب ہم کسی کو بھی بار سکتے ہیں پھر ری وینم کی بات اس کا بھی مقابلہ ہم لوگ کر سکتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے تو اس سائٹ پر پہنچ چکوں کو ادھر اتنی رشت کیوں لگی ہوئی ہے اور سامنے یہ ٹی وی پر چل کیا رہا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا لوزنٹوس کے اندر پھر سے ہونے والا ایک بہت بڑا مقابلہ جو بھی اس خطرناک راکشز کو ہرائے گا اسے ملیں گے پانچ لاک ڈالر اس خطرناک راکشز کو آج تک ہوئی نہیں ہرائے اس چیلنج میں اپنا لاک ازمائیں اور پانچ لاک ڈالر جیت کے جائیں ہوکے گائز مجھے لگتا ہے اس سے اچھا بوکہ مجھے کہیں بھی نہیں ملے گا اور گائز اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے تو ہمیں جلدی سے جانا پڑے گا اس چیلنج کی طرف اور اس مونسٹر کو میں ہرا کر گائز پانچ لاک ڈالر جیت جاؤں گا اور اس سے مجھے نیکس سوٹ بائے کرنا پڑے گا انٹی وینم کا کیونکہ گائز میں ہار ماننے والوں میں سے بلکل نہیں ہو تو مجھے بھاگ کر جانا چاہیے تو ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ چیلنج ہو رہا ہے تو مجھے اس چیلنج کے اندر انٹری کروانے پڑے گی سامنے تو بہت سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور گائز ویسے بھی مجھے لگ رہنا کیوں نہ ان سب کو مار کر وہ میں پیسے اٹھا لوں اور گائز یہ راہو راکشز جس سے یہ چیلنج کرنا ہے مجھے تو گائز یہ راکشز زمبی ہلک ہے اوکے اس چیلنج میں میں حصہ لینا چاہتا ہوں اور اس زمبی ہلک سے میں لڑنا چاہتا ہوں مجھے لٹا ہے تمہیں اپنی جان پیار ہی نہیں ہے اس لیے تمہیں زمبی ہلک کے ہاتھوں سے مرنے کے لیے آگئے اب ہمیں مزائے گا زمبی ہلک اسے بھی مار ڈالے گا ٹھیک ہے اس چیلنج کے اندر ہم نے تمہارا نام انٹر کر دیا ہے اب تمہیں زمبی ہلک سے لڑ سکتے ہو گائز ہم نے تو اپنا چیلنج کے اندر نام انٹر کروا دیا ہے اور اب اس زمبی ہلک کو مجھے سبق سکانا ہی پڑے گا گائز آپ لوگوں کو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر دو تب ہی تو آپ لوگ اس زمبی ہلک کو ہرا پائیں گے تو گائز آپ لوگ میرے ساتھ ہونا اوکی یہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن شاید اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا برا حال ہونے والا ہے اب میں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور کیا یہ خطرناک پانچ لگ رہے ہیں اسے گائز کہ یہ بڑے بڑے ہاتھ کسی کام کے بھی نہیں ہے میرے سر کے اوپر سے یہ جا رہے ہیں اس کے پانچ اوکی یار گائز کیا یہ وضع آ گیا ایسے مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہوگا اور اس نے خود کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ہم مجھے لگ رہا گائز اسے فائٹ کرنے کے بعد کہ یہ پانچ لاکھ ڈالر اب ہمارے ہی ہوں گے اوکی کیا ہی گوسے لاتے بیٹ رہا ہوں میں اسے تم نے مجھے گصہ دلا دیا ہے اور زمبی ہلکہ گصہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چلے گا اوکی گائز کیا بچوں جیسی باتیں کہا رہے ہیں میں تو اسے محکہ ہی نہیں دینے والا کہ یہ مجھ پر پانچ مارنے کی کوشش کریں اوکی گائز مجھے لگتا ہے نا یہ ڈیلا پڑ چکا ہے اور مجھے رکنا نہیں ہے یہی محکہ اسے مارنے کا اوکی گائز پانچ کی برسات پھر سے شروع ہو چکی ہے اس پر اور فائلی یہ وائل چکا ہے اوکی گائز مار ڈالا میں نے اسے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا یہ اور گائز جس نے یہ چیلنج ناؤنس کروایا وہ بھی کتنی باتیں کر رہا تھا کہ یہ زمبی ہلک مجھے مارا لے گا اتنی آسانی سے انٹی وینم ہار ماننے والے میں سے نہیں ہے کچھ جلدی سے جانا پڑے گا کیونکہ یہ چیلنج میں جیت چکا ہوں اب یہ سارے کے سارے پیسے میرے ہو چکے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یقین نہیں آرہا تم نے زمبی ہلک کو ہرائے ڈالا تم نے یہ چیلنج جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ تم کافی زیادہ پاورفل ہو اور یہ پانچ لاکھ ڈالر تمہیں دیے جاتے ہیں اب مجھے جلدی سے یہ سارے پیسے کولیکٹ کرنے پڑیں گے گائز یہ پیسے تو میرے ایکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اور گائز ہمارے پاس آ چکے ہیں پانچ لاکھ ڈالر جلدی سے مجھے جانا پڑے گا کسی سیو اینڈ سکیور جگہ پر تاکہ ہم لوگ انٹی وینم کا نیک سوٹ بائی کرسکے آئی ہو گائز آپ لوگ بھی ریڈی ہوگے میرے ساتھ میں پہنچ چکا ہوں اس سکیور اینڈ سیو جگہ پر جلدی سے انٹی وینم کا آن لائن سوٹ سٹور اوپن کر لیتے ہیں یہ رہا پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ یہ میں نے کیا کلک اینڈ بائی گائز ہم نے یہ سوٹ بائی کر لیا ہے گائز ہمارے پاس آ چکا ہے پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتہ ہی زیادہ خطرناک ہے انٹی وینم کا یہ اپگریڈڈ سوٹ ہے ہم مجھے جانا پڑے گا گائز میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں انٹی وینم کے نیک سوٹ بائی کرنے کے لیے اس سوٹ کے اندر بھی ہم لوگ کافی انچا انچا فلائی کر پا رہے ہیں جب بھاگ کر جانا پڑے گا ہم لوگ پانی میں بھی بھاگ سکتے ہیں اس پاورز کے ذریعے اور کیا ہی سپیڈ سے بھاگ پا رہا ہوں میں مجھے یقین نہیں آرہا گائز کہ ہم نے دو اور سوٹ بائی کر لیا انٹی وینم کے ایک منٹ یہ کون ہے آپ سامنے انٹی وینم تم نے کیا سمجھا تھا تم وہ پیسے چھرا کر چلے جاؤ گے اور وینم کو پتہ نہیں چلے گا میں نے وہ سب کچھ سی سی ٹی وی میں دیکھ لیا ہے بھا کافی ٹیم سے تمہیں ڈون رہا تھا اب تمہیں اس کا بدلہ چکا نہیں پڑے گا وینم کے ہاتھوں سے بھرے کے لیے تیار ہو جانٹی وینم کیونکہ وہ ایک لاکھ ڈالر میں نے کافی مشکل سے چوری کر کے لائے تھے اوکے اور کافی خطرناک پانچ مارا ہے اس نے تو ارے یہ تو مجھے پیٹے شروع ہو گیا باتوں باتوں میں ارے بات تو سن وینم کائز مجھے لگتا ہے نا بہت ہو چکا اب اسے سبق سکاڑا ہی پڑے گا پہلے تو میرے سوٹ میں پاورز دی تھی لیکن اس سوٹ میں کافی خطرناک پاورز ہے اور میں اسے کیا ہی پنچ ماری جا رہا ہوں کافی زیادہ مزہ آ چکا ہے اور ایک بات تو کافی زیادہ اچھی ہے اسے مارنے کے ہمیں کافی زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور مارتے مارتے مجھے لگتا ہے یہ مر چکا ہے مجھے یہ کین نہیں ہارا کہ اتنی جلدی پر چکا یہ لیکن انٹی وینم اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوٹ دے والا نہیں ہے پیسے مجھے دیکھنا پڑے گا انٹی وینم کے پاس بھی ایٹ دا ہیڈ والی پاورز ہوگی ہم مجھے لگتا ہے نا اب اسے سپائک سے ماری دینا چاہیے کیونکہ مجھے حسن لگ رہا ہے نا یہ ناٹکی نہ کر رہا ہو اور کیا ہی خطرناک زمین سے سپائک نکلے آئی لی اس وینم کو تو آگ لگ چکی ہے اور یہ جل کر راک ہو چکا ہے ہم اسے میں نے پکڑ لیا ہے اور کیا یہ خطرناک طریقے سے اور یہ تو پورا کا پورا کچھا چبا گیا اسے اب میرے ایکاؤنٹ میں پورے ون ملین ڈالر آ چکے ہیں اب مجھے زیادہ پڑے گا اور لگتا ہے ہم لوگ نیک سوٹ بائی کر سکتے ہیں انٹی وینم کا ہم مجھے کسی سیو اینس کے اور جگہ پر جانا پڑے گا میں اس نیچے لینڈ کر چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ کافی سیو اینس کے اور جگہ ہے تو جلدی سے انٹی وینم کا آن لائن سوٹ سٹور اوپن کر لیتے ہیں یہ رہا ون ملین ڈالر کا سوٹ یہ کیا کلک اینڈ بائی ہم لوگوں نے یہ سوٹ بھی بائی کر لیا ہے بس مجھے چیک کرنا ہے کہ اس سوٹ کے اندر اب کون کون سی پاورز ہیں اور ہم لوگ تو اس سوٹ کے اندر سب سے زیادہ تیز بھاگ پا رہے ہیں اور کیا ہمارے جام دیکھو کتنے ہی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں جیسے جیسے ایکسپینسیو سوٹ ہم لوگ بائی کرتے جائیں گے ہم لوگوں کے پاس بہت سری پاورز آتی جائیں گی اور یہ ایکسپینسیو سوٹ کے پاس کافی زیادہ ایکسپینسیو پاورز بھی ہے مجھے بھاگ نہ پڑے گا اور اس نے تو پوری کی پوری روڈ تباہ کر دی بھاگتے بھاگتے تو وہ اس سیڈ پر پہنچ چکا ہوں یہ سابنے مجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کون گول گول گمار ہے دکھنے میں تو کیا ہی خطرناک لگ رہی ہے یہ گاڑی گائز میرے خیال میں نا یہ مونسٹر ٹرک ہے اگر یہ ٹرک ہم نے چورا لیا اور اسے سیمیون کی شاپ پر بھیج ڈالا تو ہمیں کافی زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگ نیکس سوٹ بائی کر لے تو مجھے موقع دیکھنا پڑے گا یہ گاڑی رکھے تو سیئی کیا یہ تو ٹونی کی گاڑی تھی اور ٹونی تو اس سیٹ پر جا رہا ہے مجھے موقع دیکھتے ہی نا یہ گاڑی لے لینے چاہیے ایسے گائز ہم لوگ نا اس گاڑی کو چوری کرنے والے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹونی ہبیں دیکھ پائے گا ٹونی تو اس سیٹ پر جا چکا ہے جلدی سے اس گاڑی کے اندر بیٹھنا پڑے گا ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں جلدی سے اس ٹرک کو بگا لیتے ہیں ٹونی تیرا یہ ٹرک بکنے والا ہے مجھے جلدی سے بگانا پڑے گا کیا یہ گھترناک طریقے سے تیز بھاگ پا رہا یہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ٹونی آئرن مین کے کپڑے پین کر میرے پیچھے آ چکا ہے اور یہ تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے گائز شاید اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں انٹی وینم ہوں اور اس انٹی وینم کے سوٹ کے اندر فریکلین ہے لیکن گائز ہم نے گڑ بڑ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا ٹرک چورا لیا یہ اب اس کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا لیکن یہ سملنے کا موقع تو دے مجھے لگتا ہے نا یہ ہمیں اب چھوڑے گا نہیں ہماری جان لے کر ہمیں چھوڑے گا ارے کیسا پنگا لے ڈالا میں نے اس طرح کر کے اپنی جان بچانے پڑے گی مجھے اور ایک بات اور بھی زیادہ اچھی ہے ارے یہ تو بولٹ پروف فائر پروف سب کچھ اس کے اندر پروف ہی ہے گائز اس گاڑی کو کچھ ہو نہیں پا رہا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسا ٹرک کبھی دیکھا ہوگا جسے جتنا پیٹا جائے جتنا فائر کیا جائے اور جلانے کی کوشش کی جائے اسے کچھ ہو ہی نہیں نا اتنی زیادہ سپیڈ سے تو میں بگاہ پا رہا ہوں پھر بھی آئرن مین پیچھا نہیں چھوڑا گائز ہم لوگ اس بیچ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے نا گائز اب اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا میرے پاس بھی بہت ساری پاورز ہے میں اس آئرن مین کا مقابلہ کر سکتا ہوں ویسے تو آئرن مین کافی زیادہ شکتی شالی ہے لیکن آئرن مین جس سوٹ کے اندر ہے وہ سوٹ اتنا پاورفل نہیں ہے آئرن مین کا یہ مارک 85 سوٹ ہے اسے میں ڈیمج کر سکتا ہوں میں نے اسے مارنا شروع کر دیا ہے اب اسے پتا چلا اب تجھے سمجھ لگے گی ٹونی اب میں اسے چھوڑ رہی نہیں والا اور ایک بات اور بھی زیادہ اچھی ہے اسے مارنے کی بھی مجھے بہت ساری پیسے مل رہے ہیں ہرے یار یہ کیا ہو گیا مارتے مارتے تو لگتا ہے یہ بے ہوش ہو چکا ہے کی گائز اسے بھی منڈی سے پکڑ لیا ہے گائز مجھے لگتا ہے نا اسے اب ختم کر دینا چاہیے ورنہ یہ ہوش میں آ گیا نا پھر مارا پیچھا کرے گا یہ فائنلی اسے بھی ہم نے مار ڈالا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں یہ کیا سیونٹی فائف ملین ڈالر آ چکے ہیں گائز مجھے یہ کیر نہیں آرہا آئرن مین کو مارنے کے بھی ابھی پیسے ملے ہیں یہ تو کافی زیادہ اچھی بات ہے لیکن یہ رہا مانسٹر ٹرک اسے بھی مجھے سمیون کی شاپ پر بیچنا پڑے گا اگر ہمارے پاس ہنڈرڈ ملین ڈالر ہو جاتے ہیں تب بھی ہم لوگ انٹی وینم کا نیکس سوٹ بائے کر پائیں گے ہم مجھے جلدی سے جانا بڑے گا جلدی جلدی بگانا پڑے گا یہ ٹرک اس ٹرک کو بگاتے بگاتے تو میں پہنچ چکا ہوں پریمیو ڈی لیک شاپ پر اور جلدی سے ٹرن لیتے ہیں یہ راہ صاحب نے سمیون اور گائز مجھے لگتا ہے سین چین چوب اور رازوی اور جگو بھی جا چکے ہیں اپنے گھر کے اندر مجھے بھی جلدی سے اس ٹرک کو سیل کرنا پڑے گا سمیون توبارے لیے یہ مونسٹر ٹرک لے کر آیا ہوں اسے مجھے بیچنا ہے فریکلین تم نے تو کافی زیادہ ایکسپینسیو سوٹ بائی کر لی ہیں اور یہ مونسٹر ٹرک بھی مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے میں اس مونسٹر ٹرک کے تمہیں ٹوینٹی فائی ملین ڈالر دے سکتا ہوں اگر تمہیں یہ ٹرک بیچنا ہے تو بیچ سکتے ہو اور سمیون کا مود کافی زیادہ اچھا ہے اس لیے میں نے تمہیں اس مونسٹر ٹرک کے کافی زیادہ اچھے پیسے بتائے ہیں گائز مجھے لگتا ہے ٹوینٹی فائی ملین ڈالر اور سیونٹی فائی ملین ڈالر دے میرے پاس پیلے سے ہیں ٹوٹل ملا کے وہ ہنڈرڈ ملین ڈالر بنتے ہیں اوکے یہ ٹرک تو میں نے بیچ ڈالر سمیون کے آگے اب مجھے اس کی شاپ کے اندر جانا پڑے گا اور انٹی وینم کا نیکس سوٹ بائی کرنا پڑے گا تو گائز آپ لوگ بھی ریڈیو میرے ساتھ جلدی سے انٹی وینم کا آن لائن سوٹ سٹور اپن کر لیتے ہیں یہ رہا ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سوٹ یہ میں نے کیا کلک اینڈ بائی ہمارے پاس کیا ہی خطرناک سوٹ آ چکا ہے اوکے یار میں نے سوچا تک نہیں تھا اتنا زیادہ ایکسپینسی سوٹ ہم لوگ بائی کر پائیں گے بس ایک چیز رہ چکی ہے ابھی مجھے جانا پڑے گا اور اس کی پاورز کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کیا ہی گائز ہم لوگ کافی خطرناک طریقے سے بیک فلائی کر پا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے نا اس سیڈ پر کچھ گھنڈے ہیں اس بیلڈنگ کے اوپر مجھے جانا پڑے گا یہ ریس سامنے ان سب کو پکڑ کرنا میں چبانے والا ایک اچھا کیا ہی خطرناک ہے اس کی پاورز ایٹ دہ ہیڈ والی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا یہ کافی زیادہ خطرناک منسٹر ہے انٹی وینم بگیسٹ انٹی وینم ہے یہ گائز ہم لوگوں نے انہیں نا چھوٹکیوں میں ختم کر ڈالا گائز آپ لوگ سوچ سکتے ہو اس کے اندر کتنی زیادہ پاورز ہوں گی آپ وجہ جانا پڑے گا سین چینل چوب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انٹی وینم کے سارے سوٹ کیسے ہوں گے ایسے گائز ان لوگوں کو تو سبق سکھائی دیا تھا میں نے لیکن ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ باقی سوٹ کیسے تھے انٹی وینم کے ہم وجہ جانا پڑے گا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لے گیا تو لائک کر دینا اور چینل کو نہیں سبسکرائب کر رکھا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر بائی بائی موسیقی